اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ رب العالمین و السلام و علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک علیہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ساتھ چوتہ پا رہا ہے اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے جس کو تم پسند کرتے ہو تو اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ پاتے یاد رکھیں پشلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ردی چیزیں اللہ کے راستے میں مد دوک جس کو تم قبول نہیں کرتے تو جو قابل استعمال کپڑا نہیں ہے ردی ہے وہ آپ کسی کو نہ دو اور اس میں کہا جس کو خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں دو تو ان دونوں کے بیچ میں آپ جہاں چاہیں آپ کو سیٹ کر لیں یہ آلہ ایمان کی بات ہے وہ ادنہ ایمان کی بات ہے ایسا کپڑا مثلا جو آپ نے پہنا تھا اور نیا خرید لیا تو پہلے والا صدقہ کر دیا تو وہ جائز ہے ایسا ہی اس میں کوئی برائی نہیں لیکن وہ قابل استعمال تو ہو ردی چیز نہ ہو اور ادھر کہا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ تو ان دونوں کے بیچ میں آپ اپنے آپ کو رکھیں جہاں بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں ایمان کا آلہ اور ادنہ درجہ ہے ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے جب آیت نادل ہوئی تو انہوں نے اپنا جو سب سے پیارا باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو باہر صورت یہ دل والوں کی باتیں ہیں بعض لوگ اپنے اصل مال کا بھی پچاس فیصد بیس فیصد تیس فیصد اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور بعض لوگ زکاة بھی نکالتے وقت گھبراتے ہیں اپنا حساب ہی نہیں کرتے اور اپنی زکاة کھاتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے ایسے ہی چھوڑ کر جاؤ گے بچوں کے لئے فتنہ بنے گا اس مال سے اپنی جنت بنا لو اور اللہ تعالیٰ جب بھی مانگتا ہے دیئے ہوئے سے مانگتا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے دو اور اگر اللہ نہ بھی یہ بات کہے تو دیا تو اس کا ہی ہے اس سے ہی دینا ہے تو ہمیں یہ خاص طور سے اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کر دیتے کریح مرسالہ جیسے آندھی طفان ہوتا ہے اس طرح صدقہ کر دیتے تو ہمیں صدقہ زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا جو خیبر کا حصہ تھا ان کو بڑا پسند تھا وہ صدقہ کر دیا تھا صدقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ دے دو اور بس آپ کا نہیں رہا اور کسی کا ہو گیا ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ اس کو وقف کر دو کہ اصل مال نہ میرا نہ کسی اور کا وہ اللہ کا رہے گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ غریبوں میں بٹھتے رہیں گے تو یہ وقف خیری کا تصور بہت زبردست تصور ہے شروع میں دینی تعلیم کے ادارے اسی سے ہی چلتے تھے عقاف کی جتنی زمینے ہیں حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان ہیں ہندو اور عیسائی بھی اپنی عبادتگاہوں کے نام پر وقاف کرتے تھے اور وہ آج تک موجود ہیں ان پر کسی نے مطلب حکومتوں کے پاس خاتے میں وہ محفوظ ہیں اگرچہ فیضی کے لیے کسی نے کسی حصے پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو لیکن وہ آج تک وہ وقاف کے نام سے جانے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زمین وقف ہو گئی تھی تو آج بھی اور حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی وہ مدینے میں اوقاف کی شکل میں موجود ہے اس کے بعد کچھ سورہ علی مران کی آیت نمبر 103 وغیرہ میں 103 سے پیچھے پیچھے یعنی 92 سے لے کر اگلی آیات میں قرآن حکیم نے حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے قابط اللہ کو حدل لعالمین کا ہے لوگوں کی ہجائت کا راستہ ہے اور جس پر جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ وہاں جا سکے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بڑے پہ کا بھوڑا ہوں گا تو حج کروں گا یہ درست نہیں بلکہ جیسے ہی حج فرض ہو ٹھیک ہے اگر آپ مجبور ہیں ایک ہاتھ سال لیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو واجب ہے فرض ہے اسلام کا رکن ہے فوراں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حج وہی جو اچھی صحت میں ہو جائے وہاں پر پھر یہ بزرگ جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جوانی میں آتے ہیں اور ہمارے لوگ بڑے پہ میں جاتے ہیں وہاں پر زبان نہیں آتی عقل پورا کام نہیں کرتی تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسے ہی حج فرض ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نکل جائیں چلے جائیں اور جا کر حج کر لیں اس کے بعد لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے کہا وَا اعتصموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اتحاد کر لو یعنی اگر کوئی کہے ایک آدمی اسی فیصد اسلام پر بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی پچاس پر بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی تیس پر بیٹھا ہوا ہے تو پچاس والا کہے جی تم تھوڑا اوپر آجو تم تھوڑا نیچے آجو تو اتحاد کر لیں اس طرح نہیں ہوتا کئی جماعتیں اتحاد امت کے دعوے دار ہیں اور وہ کہتے ہیں جو جو ہمارے مشترکات ہیں اس کی بنیاد پر اتحاد کر لو ایسے نہیں ہوتا وَاَتَصْمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِعَهُ عَلَاءُ فَرْقُوا چار کو پکڑو گے تو چار ہو جاؤ گے پانچ کو پکڑو گے بارہ کو پکڑو گے بارہ ہو جاؤ گے دس کو پکڑو گے دس ہو جاؤ گے ایک کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے تو اللہ کی رسی ایک ہے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑو ان کی پیاروی کرو تو ایک ہو جاؤ گے تو اسلام کی طرف سب ایک ہو سکتے ہیں اسلام چھوڑ کر ایک ہونے کا تصور غلط ہے اس لئے فرمایا فرقہ بازی میں مت پڑو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ مدینہ والوں تم آپس میں لڑتے تھے عوث اور خضرج کی لڑائیں چلتی تھی اور اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے ایک کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری کائنات کی دولتیں لگا دیتے آپ ان کو ایک نہیں کر سکتے تھے ولیکن اللہ اللہ فبینہم اللہ نے ان کو ایک کر دیا تو مسلمانوں کی جمعیت اور ان کا اتحاد اور اتفاق اور یغانگت یہ بہت بڑی مسلحت ہے بہت بڑے فائدے کی بات ہے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے مسائل میں سے ان کا انتشار ہے دشمن نے ان کو اتنا نقصان نہیں دیا جتنا انہوں نے خود آپس میں انتشار کی وجہ سے اٹھایا تو یہ ایک سو تین امر آیت تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے دعوت اللہ کا حکم دیا ہے ایک سو دس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کون تم خیر امہ تم بہترین امت ہو او خریجت لنناس تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم بہترین امت ہو تمہیں گھر بیٹھنے کے لئے نہیں بنایا تمہیں نکالا گیا ہے تمہارا کام ہے برائی دیکھو تو منع کرو نیکی کا حکم دو یہ کام انبیاء کا تھا انبیاء آتے تھے ایک زمانے میں کئے کے نبی آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں حضرت حارون بھی نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ساتھ والی بستی میں ان کے بانجے بھی یا بتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں ایک زمانے میں کئی کئی نبی آتے تھے اور وہ محنت کرتے تھے اس امت میں سارے زمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اور پوری زمین کے لیے ایک ہی نبی ہیں اور ان نبیوں کی عمریں بھی زیادہ تھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو صدیوں ان میں رہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر بھی ترہ سر سال اور زمین بھی ساری اور وقت بھی قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ اتنا لمبا غیب کیسے پورا ہوگا اس غیب کو پورا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو تمہارا کام جو ساب کام بیاء کرتے تھے وہ اس امت کے ہر ہر فرد کا کام ہے یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے آپ باپ ہیں اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیں نماز کا حکم دیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلِهَا اور بچیوں کو بے حیائی سے منع کریں بچوں کو بے حیائی سے منع کریں نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا بھاندے بتیجے ہیں ان پر آپ کی آواز جاتی ہے وہاں منع کریں جو چیز آپ کے علم میں یقینی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جیسے نماز پڑھنا سب کو معلوم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کا حکم دو اور کچھی بات جس کا آپ کو یقین نہیں ہے اور جس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں کہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے اس کو نہ آگے پہنچاؤ کچھی بات آگے نہ پہنچاؤ جو ایتھینٹک ہو اس کو آگے پہنچاؤ وہ نیٹ کے ذریعے ہو وہ زبان کے ذریعے ہو وہ لکھی ہوئی چیز کے ذریعے ہو اس کو آگے پہنچاؤ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر آمن کم منکرن فلغیر بیدہی جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں روک سکتا تو زبان سے نہیں تو کم از کم اس میں شرکت نہ کرے اور دل سے اس کو برا جانا ہے تو ان لیولز میں سے فرمائے یہ یہ ایمان کا کم درجہ ہے تو ہمیں اس میں سے کہیں نہ کہیں کھڑے ہونا چاہیے اس کے بعد غزوہِ بدر کا تذکرہ ہے وَالَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَا ذِلَّهُ فَتَّقُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اس کے بعد آیت نوبر ایک سو اکیس سے انتیس تک اللہ تعالیٰ نے غزوہِ بدر کبرا کا تذکرہ کیا ہے یہ پہلا بڑا مارکہ تھا جو مسلمانوں کا اور کافروں کے بیچ میں ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار فرشتے بیجے تین سو تیرہ تقریبا مسلمان تھے ایک ہزار تقریبا کافر تھا اور مقابلہ بڑا سخت تھا انہوں نے بہت احتمام کیا تھا کہ ہم جیتنے کے بعد وہاں جشن منائیں گے اللہ تعالیٰ نے ستر پکڑوا دیئے ستر ان کے قتل ہو گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی اور جو پکڑے گئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تو یہ بدر کا واقعہ اس میں اللہ فرماتے ہیں بلا ان تصبرو و تتکو اگر ڈٹے رہے جمع رہے اللہ سے تعلق تمہارا ٹھیک رہا یمدد کم ربکم بخم ستی آلاف امن الملائکتی مصویمین اللہ تعالیٰ نشانہ باز پانچ ہزار فشتہ بیجے گا تو بدر کبرہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں اللہ کی بندے متقین وہ ہوتے ہیں جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں غریب ہے تب بھی کچھ نے کچھ خرچ کر رہا ہے امیر ہے تو زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اگر کسی پر غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ صفات متقین کی آج کل رمضان گزر رہا ہے رمضان کا نتیجہ تقوی ہے یا ایوالذین آمنوا کتبا علیکم السیام آگے فرمایا لا اللہ کم تتاکون تو تقوی آنا یہ کیسے نظر آئے گا کہ تقوی آیا اس کی صفات کیا ہیں تقوی آیا اس کی صفات کیا ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا غیب پر امان لاتے نواد قائم کرتے اور اللہ نے جو رزق دیا خرچ کرتے ہیں اسی طرح متقین کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں وہ لوگ جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ سب صفات اگر ہمیں پیدا ہوں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ تقوی آ گیا ہے اور تقوی آیا تو سمجھ آئے گی کہ رمضان قبول ہوا ہے تو ہمیں اس بات پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پچاس سے ایک سو اکتر تک غزوہ احد کا تدکرہ ہے صحابہ اکرام بڑے پر امید تھے کہ جب ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم نے ان کو ان کو بہت ان کا نقصان کیا تھا تو احد میں تو ہم زیادہ ہیں یہ ہزار تھے وہ تین ہزار تھے تو یہاں تو ہم زیادہ ہیں پہلے کی نسبت اور اپنے گھر کے قریب ہیں اب ہم بلکل بے فکری ہیں ہم ان کو ماریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گلائی کے حساب سے جو پہاڑ کی اوٹ سے آنے والا نظر نہیں آتا تھا یہ پہاڑ کے دامن میں تھے تو پہاڑ کی اوٹ کے پیشے سے آنے والا نظر نہیں آتا تو سامنے ایک چوٹی بنتی تھی اس کو جبل رمات کہتے ہیں اس پر آپ نے ستر کے قریب لوگوں کو کھڑا کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے جانا نہیں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں جانا حتیٰ کہ ہم شہید ہو جائیں حتیٰ کہ شہادت کو اتنا وقت گدر جائے کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہوں آپ نے نہیں جانا کیونکہ وہاں سے وہ پہاڑ کی اوٹ سے آنے والا نظر آتا تھا جب شروع میں اللہ تعالی نے فتح اتا کر دی تو ساتھی کہنے لگے دیکھو جی اب تو فتح ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تھا شکست ہو جائے تو نہیں نہیں آنا اب تو فتح ہو گئی ہے اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے ان کے امیر ان کو منع کر رہے ہیں تو کچھ اتر گئے کچھ باقی رہے تو خالد میں ولید اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے تو وہ گھوم کر پہاڑ کے اوٹ سے آئے اور یہ وہاں تھے نہیں یہ وقت پر بتا نہیں سکے اس کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے حملہ کیا یہ بالکل اپنی صفیں توڑ چکے تھے فتح ہو چکی تھی گنیمتیں حاصل کر رہے تھے تو اچانک حملے کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوا ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا بڑا نقصان ہوا اب صحابہ اکرام پریشان ہے دیکھیں جی مومن ہیں مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بزات خود مارکے میں ہیں اور اتنا نقصان ہمارا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ فرماتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کا خمیازہ ہے تو اتنے پاک بعض لوگ اگر ایک ساری باتیں مانیں اور ایک نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے سکتا ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اگر سزا ملتی ہے تو یہ تو بالکل ہونی چاہیے مطلب یہ کہ اس کا تو جواز بنتا ہے جبکہ انہوں نے ساری باتیں مانی جانے پیش کی اور ایک بات میں اجتہادی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فورا نقد نقد سزا دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھیوں نے وہ غلطی نہیں کی مگر اس کا نقصان ان کو بھی ہوا تو اس سب میں ہمارے لئے سبق ہے کلاس میں چند بچے شہر کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑا سب کو کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بطور مخلوق ڈیل کرتا ہے تو کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ مخلوق غلطیاں کرتی ہے بارش رک جاتی ہے اور چونٹیاں اور پرندے درندے وہ بھوکے مر جاتے ہیں پیاسے مر جاتے ہیں تو ہمیں آج کووڈ کی حالت ہے آج جو ہمارے امت اسلامیہ کی حالت ہے اور آج جو خصوصا پاکستان کی حالت ہے ہم سب کو اپنا اجتماعی توبہ کرنی چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس کس کے گناہ سے ایسا ہو رہا ہے ہمیں سب کو توبہ کرنی چاہیے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی صداوں کو موافق کر دیں یہ مارکہ ہوا ستر شہید ہو گئے تو اب دشمن وہاں سے واپس چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون دشمن کا پیشہ کرے گا تو ساتھی زہر سے بات ہے کٹے بھٹے اور دل بھی بجے ہوئے شہادتیں ہو چکی ہیں اب جن لوگوں نے کہا ہم جائیں گے انہوں نے ابو بکر صدیق بھی تھے عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ عنہ حضرت علی اور دوسرے کہنے لگے ہم جائیں گے تھکے بھی ہوئے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی ہارے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم جائیں گے تو دشمن آگے آگے اور یہ پیشے پیشے ان کے راستے میں جا کر دشمن کہتا ہے کہ ہماری عورتیں پوچھیں گی کہ تم فتح یاب ہو کر آئے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ کوئی اس میں گنیمت کا مال ہو کوئی لونیاں گلام ہو ہم تو کچھ بھی نہیں لائے اور وہ تو کٹے ہوئے پڑے تھے ہم تو کچھ بھی اٹھا سکتے تھے وہاں سے تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو تو کوئی بات نہیں اب ہم واپس چلے جاتے ہیں تو واپس ہی کا ارادہ کیا تو کچھ لوگ پیشے سے آ رہے تھے مسافر ان سے پوچھا کیا حالات ہیں وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو پوری لشکر لے کا تمہارے پیشے آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ پھر جتنا قدر عزت بچی ہے نا اسی کو بچاؤ بھاگو یہاں سے ورنہ وہ بھی جاتی رہے گی تو یہ ہمراع الاسد علاقے کی تک صحابہ اکرام نے ان کا پیشا کیا تو اس کو مارکہ یا غزوہ ہمراع الاسد کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے بشارتیں دیں کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے اس کے بعد احد کے واقعے میں کچھ شہداء کے فضائل بھی ہیں اور اس مارکے میں جو نقصان ہوا اس کے کچھ حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں لمبی بات ہے کہا کہ تاکہ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو پرکھلے اور تاکہ شہداء کو اور تاکہ شہداء کا چناؤ کر لے تو یہ سب حکمتیں ہیں اس میں اور آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی اور خصوصا جو مارکے کے دوران کی باتیں ہوتی ہیں وہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس کے بعد کچھ یہ اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تعالی نے کامیابی کے لیے چار اصول بیان کی ہیں یا اے اللہ دینا من اصبرو وصابرو ورابطو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو سبر کرو باہم سبر کی تلقین کرو اور اسلام کے اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے پیرے دو اور اسلام کی نظریاتی حدود کے پیرے بھی دینے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِنْ دَرُوْتَاكِ تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ چار کام بتائیں صبر کرو ایک دوسرے کو تلقین کرو اور پہرہ داری کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ کامیابی کا پورا منشور ہے اس کے بعد سورہ النساء ہے نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں تو اس میں عورتوں کے مسائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں اس لیے اس کا نام سورہ النساء ہے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق ایک جان سے ہوئی اسی سے ان کی بیوی پیدا ہوئی حضرتِ ہوا اور اس کے بعد اللہ نے بہت زیادہ انسانوں کو پھیلا دیا شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو والد فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے یتیموں کے ساتھ تو یتیموں کا مال ہے اور یتیم لڑکیاں ہیں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو کہا کہ یتیم لڑکی کو بھی تم کسی یہ غیر یتیم کو اگر شادی کرتے تو دیتے اس وجہ سے اس کا استحصال نہ کرو کہ اس کا باپ زندہ نہیں اس لیے اس کو آنے پانے میں لے جاؤ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں یتیم لڑکی سے شادی کروں گا تو میں اس کا پورا احساس نہیں کر پاؤں گا اس کو پورا مہار نہیں دے پاؤں گا تو پھر فن کہو ما تابا لکو من النساء مثلا و سلاس وربع اس کے علاوہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو مگر یتیم سے نہ کرو اگر تم اس کو ڈیگریڈ کرو گے اور اس کو باپ کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دو رہ رویہ اختیار کرو گے تو پھر یتیم کو چھوڑ کر اوروں سے شادی کر لو دو دو کر لو تین تین کر لو چار چار کر لو اس کے بعد یتیموں کے مال کی بات آتی ہے تو بس اوقات یتیم کا باپ فیکٹری چھوڑ گیا ہے یا کوئی دکان چھوڑ گیا ہے تو کہا جو بھی اس کا گارڈین بنے چاچا ہو تایا ہو یا کوئی اور ہو وہ اس میں اگر تو اس کا گزارہ اچھا چل رہا ہے تو اس کی خدمت کرے اور وہاں سے کوئی تنخواہ نہ لے اور اگر وہ وقت دے رہا ہے اور اس کا حرج ہو رہا ہے تو جتنی عام آدمی کی تنخواہ بنتی ہے اتنی لے لے اور یتیموں کے مال کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھے اور جب بچے بڑے ہو کر کاروبار سنبھالنے کے بالک بھی ہو جائیں اور کاروبار سنبھالنے کے قابل بھی ہو جائیں پھر ان کو ان کا مال دو اس سے پہلے نہ دو اور ان کی جوانی سے پہلے پہلے جلدی جلدی ہڑپنا کرو کہ جناب بڑے ہو گئے تو آ کر مانگیں گے بلکہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں اس کے بعد کچھ میراس کے قوائد بیان ہوئے ہیں تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری وراست کے قائدے بیان کر دیئے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا یہ رمبی بات ہے لیکن یہ آیت نمبر سات سے چودہ تک جو وراست کے باقی مسائل ہیں یہ بیان ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی آخری آیت میں وہ رشتے بیان کیے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے جیسے بیٹی ہے بیٹی، ماں، بہن اور رضائی بیٹی رضائی بہن، رضائی ماں اور اس کے بعد خالائیں، پھوپیاں یہ سارے رشتے ہمیشہ کے لیے اسی طرح آپ کی بیوی کی دوسرے شہر کی طرف سے جو بیٹی ہے وہ آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسی طرح ساس اور سسر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ان سے پردہ کرنا نہیں ہے ان سے آپ چہرے کا پردہ اتار سکتے اور وہ رشتے جن سے آپ تو شادی نہیں ہو سکتی تب ہو سکتی ہے تو ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے کیونکہ ان سے شادی ہو سکتی ہے جیسے سالی ہے آپ شادی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے آپ کی بی بی فوت ہو جائے تو سالی سے شادی ہو سکتی تو پیرکول اسی طرح دیور ہے بھابی دیور جب تک شہر زندہ ہے آپ کی شادی دیور سے نہیں ہو سکتی شہر نہ ہو تو دیور سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ رشتے جن سے اب نہیں تو تب شادی ہو سکتی ان سے پردہ کرنا ہے دلیل اس کی دو دلیلیں دوں گا نمبر ایک اگر وقتی طور پر شادی نہیں ہو سکتی تو پردہ اتارنا ہے تو پھر جس کی چار شادیاں پوری ہو جائیں اس سے تو سب عورتوں کو اتار دینا چاہیے کیونکہ اب اس کے ساتھ وقتی طور پر کسی کی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ بالکل کوئی بھی نہیں مانتا اس کو جائز ہے نمبر دو وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے اب اس شہر کے ہوتے ہوئے اب کوئی اور شادی نہیں کر سکتا وقتی طور پر تو پھر شادی شدہ کو کسی سے بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس شہر کے ہوتے ہوئے میں اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تو ثابت ہوا کہ جن سے وقتی طور پر شادی ممکن نہیں ان سے پردہ کرنا ہے اور جن سے مستقل طور پر شادی نہیں ہے ان سے پردہ نہیں کرنا ہے اگلی آیت جو پانچ میں پارے کی ہے اس میں جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے شادی کرنے کا تذکرہ کیا انشاءاللہ آگرے سبق میں بیان کریں گے اللہ تبارہ و تعالی عمل کی توفیق دے واللہ اعلم و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ على نبینا محمد